تصویح پھری پر دل نہ پھریا اکی لینہ تصویحت پھڑ کے ہو چلے کتے پر رب نہ ملیا اکی لینہ چلیاں چوڑ کے ہو بلے آ جاگ بنا دو دنی جمدہ اگر یہی بات ہی سمجھ آ جائے نا بلے آ جاگ بنا دو دنی جمدہ میں گیا باؤ بلے شاہ کے ہاں تھوڑے آر سب پہلے میں کہا بابا جی یہ شہری سمجھا دو ہاں میں نے عرض کیا بیٹھا رہا ہوں ہاں بہت ساری دیر میں نے کہا بابا جی یہی شہری سمجھا دو بلے آ جاگ بنا دو دنی جمدہ ہمیں لال ہوئے کڑکڑ کے بابا جی رات کو آ گئے اور بڑی تفصیل سے پھر بابا جی نے اس کی تفصیل سمجھائی بلے آ جاگ بنا دو دنی جمدہ جب تک جب تک ایمان اور عشق نہ ہو ایمان ایمان عشق نہ ہو ایمان اور عشق نہ ہو مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے میں بلی شاہ کے دربار پہ چلا جاؤں میں کہے نہ جانا پہلے آپ نے آپ کو کسی درویے سے باتوں کے قابل بنانے لیں پھر چلے جانا ایک ہے ایک ہے مزار سے مزار پہ جانا ایک ہے صحب مزار کے پاس جانا فرق نہیں ہے نہیں ہے فرق ہے بڑا فرق ہے ایک صاحب میرے پاس آئے ابھی بھی مجمع میں ہیں آتے رہے مجھے کہنے لگے کہ میں کسی صاحب مزار کے پاس جانا چاہتا ہوں جن سے جا کے میں باتیں کروں میں ساری زندگی مزاروں پہ گیا ہوں تو میں نے کہا اس سے باتیں تو دو چیزوں سے ہوتی ہیں ایک ایمان اور ایک عشق سچی بات ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن سے باتیں بھی ہوتی ہیں رویہ صادقہ آتے ہیں سچے خواب بھی آتے ہیں اور باتیں بھی خوب ہوتی ہیں اور پھر ایک دوسری کی سنی سنائی بھی جاتی ہے ایک دوسری کی سنی سنائی بھی جاتی ہے کہ حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوگی پالک اور سوگا گوشت کھانا ہے آقا سے جا کے عرض کیا اور اگر اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھنے ہیں بڑی بڑی کتابوں میں ہیں ایک کتاب عام ہے فضیل دروشریف اس کے آخری صفات میں لکھے ہوئے ہیں کہ کسی نے آقا کے روزہ اتر پہ جا کے کھانا اور کسی نے پینا اور کسی نے پیسے اور کسی نے ضروریات مانگی اور غیب سے وہی کی وہ چیز اسے کسی بندے کے ذریعے سے عطا ہو گئے اور کئی خواب ایسے آئے رات کو آقا نے فرمایا اچھا آپ خوش ہے ضرورت پوری ہو گئی اور تو کچھ نہیں چاہیے اور تو کچھ نہیں چاہیے رسول اللہ کرم دیہک نگاہ فرماؤ میرے آقا کے روزہ کے سامنے جا کے ایسا کہہ دیکھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہاں بیٹھ کے کہتا ہے رسول اللہ کرم دیہک نگاہ فرماؤ میرے سولان دیہ دردانی دماغ فرماؤ میرے سولان دیہ دردانی دماغ فرماؤ میں نے کہا محنت کر ایمان اور عشق پہ تجھے ملے گا یقین جانے اس نے سال ہا سال محنت کی محنت کی پھر ایک دو مجھ سے کہن لگا اب اگر اجازت ہو میں پیر مکی چلا جاؤں میں نے کہا چلا جاؤں گیا گیا اور مجھے کہن لگا ایک ترویش میرے ساتھ بیٹھے تھے میں گھٹنا ہٹاتا تھا بہت کوئی بوڑے تھے وہ میرے گھٹنے پہ پھر گھٹنا رکھ لیتے تھے کبھی میرے پاؤں سے ان کا پاؤں مل جاتا تھا کبھی کندے سے کندھا مل جاتا تھا اور میں پیچھے ہٹتا تھا آخر کار مجھے آہستگی سے فرمانے لگے ہمارے پاس آکے پھر ہم سے دور ہوتا ہے تاریک نے لگتا ہے چوچھ پر غلط بھیجا تھا میں کہن لگے میں سامت اور پھر اس کے بعد مجھے جررت نہیں ہوئی کہ میں سر اٹھا کے دیکھوں اور چب جررت ہوئی تو کوئی نہیں تھا ایمان اور عشق پھر وہ منظر اور نظارے دکھاتے ہیں جو عام اقل انسانی شعور احساس اس کو سوچ ہی نہیں سکتا وہ ایمان اور عشق وہ منظر دکھاتے ہیں پھر لوگ اس کو کہانیاں اور داستانی کہیں گے دیکھو بعض بزرگ ایسے ہیں ان میں اخفہ ہوتا ہے غور سے سنیے گا چھپانے کا مزاج ہے بعض بزرگ ایسے ہیں ان میں اظہار ہوتا ہے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے کشف کا اظہار فرماتے تھے ایک نہیں کئی اولیاء سلحہ ہیں اپنی ولایت کا اظہار فرماتے تھے حضرت دین پوری کے واقعات میں ہیں اظہار فرماتے تھے اور بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو اخفہ فرماتے ہیں چھپاتے ہیں میں کہتا ہوں اگر اظہار فرمانے والے اظہار فرمانے والے نہ ہوتے تو کشف کا مالات کرامات کا پتہ کیسے چلتا اور اگر اخفہ چھپانے والے نہ ہوتے تو ولایت اور ولایت کی گرائیوں کا پتہ کیسے چلتا یہ نظام ہے ہر دور میں چلے گا ہر دور میں چلے گا اور اگر فقیر کی کرامت ظاہر نہ ہو تو اللہ اپنی مدد کے جلوے کیسے دکھائے فقیر کی کرامت کے ذریعے اور نبی کے موجہوں کے ذریعے یہ نظام ہے اللہ کا نظام ہے ضمن وقیر اسے دکھائی جا